شازیہ شازیہ سنتی نہیں ہو کیا میں کب سے آواز دے رہی ہوں تم کو جی میں سکول کا کام کر رہی تھی پڑھائی پہ دھیان ذرا کم دیا کرو چاہو جا کر پانی گرم کرو شازیہ کے والدین ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے شازیہ اپنے مامو اور ممانی کے ساتھ ان کے گھر میں رہا کرتی مامو کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام نیلم تھا وہ شازیہ کی ہم عمر تھی شازیہ اور نیلم دونوں میٹرک کر رہی تھی شازیہ کی مامی بہت زیادہ ظالم تھی وہ گھر کے سارے کام کرایا کرتی تھی اور جو تھوڑا بہت وقت ملتا تو وہ پڑھنے بیٹھ جاتی ایک دن ممانی مامو سے بولی سنیے جی بہت پڑھ لیا شازیہ نے بس اب اس کو گھر بٹھا دے جس پر مامو نے کہا کیوں وہ آگے نہیں پڑھے گی ممانی بولی خیریت تو ہے آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم میں کتنا پیسے خرچ ہوتے ہیں دروازے سے پیچھے گھڑی شازیہ یہ ساری باتیں سن رہی تھی شازیہ رونے لگی اور وہ ممانی کے سامنے آ کے بولی ممانی پلیز مجھے آگے پڑھنے کا موقع دیں جس پر ممانی نے کہا نہیں اب فیصلہ ہو چکا ہے تو میٹر کے بعد گھر میں رہو گی شازیہ بیچاری چپ کی چپ رہ گئی آج اسے اپنے والے دین بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے وقت گزرتا رہا اب شازیہ مکمل طور پر گھر کی نوکرانی بن چکی تھی جبکہ اس کی ہم عمر کزن نیلم آگے پڑھ رہی تھی ایک دن شازیہ نے ڈرتے ڈرتے مامو سے کہا مامو میں سلائی سکھنا چاہتی ہوں آپ مامی سے بات کر لیں پھر مامو نے بھی ہمت کر کے اپنی بیوی سے بات کری اور کہا شازیہ کو سلائی سکھا دو اچھا ہے نا اتنے پیسے بھر بھر کے درزی کو دینے پڑتے ہیں اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور گھر میں مکمل سلائی فری میں ہو جائے گی جس پر مامو کی کچھ کچھ اس بات کو سن کے قائل ہو گئی اور شازیہ کو سلائی کی اجازت دے دی حالانکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جاتی تو گھر کے کاموں کے مسئلے ہونا شروع ہو جاتے پھر بھی مسئلہتن مامو کی برداشت کر گئی وقت گزرنے لگا اور ہیستہ ہیستہ کر کے شازیہ نے سلائی سیکھنے شروع کر دی وقت گزرتا جا رہا تھا اب محلے والے آ کر شازیہ سے کپڑے دیرے دیرے سلوانے لگے تھے اور کچھ کچھ رقم بھی دے جاتے تھے جسے شازیہ جمع کرنے لگی تھی اب شازیہ کے ہاتھ میں صفائی آ گئی تھی اور وہ بہت اچھا سینے لگی تھی بڑی بیچینی سے وہ وقت گزرنے کا انتظار کر رہی تھی ایک دن اس کے ہاتھ ایک معقول رقم لگی جو اس نے جمع کری تھی سلائی سے اور اس معقول رقم سے حمد کر کے محلے میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پہ لے کے بوٹک شروع کیا بوٹک چلنے لگا اور آہستہ آہستہ کر کے بڑا ہونے لگا اب اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ اس نے سلائی سینٹر اور بوٹک بڑے پوش ایریا میں کھول لیا اور اپنی تعلیم کا بھی آغاز کیا جو اس نے منقطع کر دیا تھا مومانی کا رویہ بھی اب بدلنے لگا تھا کیونکہ وہ ایک معقول رقم گھر پہ مومانی کو بھی دینے لگی تھی کیونکہ شازیہ ایک نیک فطرت لڑکی تھی تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی جیسی مجبور اور بے سہارہ بچیوں کو مفت میں سلائی سکھاؤں گی تاکہ انہیں کسی کا مو نہ دیکھنا پڑے اور ساتھ ساتھ ان کو روزگار بھی فرام کروں گی اور اس کام میں اس نے بہت زیادہ آگے تک اپنے جیسے لوگوں کی رہنمائی کری اس طرح سے اس نے اپنا زندگی میں نام بھی بنایا مقام بھی بنایا اور لوگوں میں اس کی عزت بھی بڑھ گئی جب وہ اپنے ماضی کو یاد کرتی ہے تو کام اٹھتی ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شکریہ